اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج جو میں آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ڈارک سرکل کے بارے میں ہے کافی لوگوں کے ان بوکس میں بھی میسیج آ رہے تھے انسٹا بے بھی آ رہے تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ڈارک سرکل کا بتاؤں ڈارک سرکل کے بھی کچھ ریزنگ ہوتی ہے جیسے نیند کا پورا نہ ہونا سٹریس ہوتا ہے بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل پرابلمز ہوتی ہیں بعض لوگوں کے بائی برث جن کو ہوتے ہیں وہ جینس میں ان کی شامل ہوتی ہیں اور بعض دفعی یہ ہوتا ہے کہ جسم میں اگر آئرن کی کمی بھی ہو جاتی ہے تب ہی ڈارک سرکل ہو جاتی ہے اور آئرن کی زیادتی کی وجہ سے بھی ڈارک سرکل ہو جاتی ہے میں آپ کے لئے جو ریمیڈی لائیں وہ کافی ڈیفرینٹ بھی ہے جس کا آپ کو ابھی تک پتہ نہیں ہوگا تو کافی یوسفل بھی ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتی ہوں پہلی ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہمیں کھالی بھول اور کافی لینی ہے اس کے لئے ایک چمچ اس کے ساتھ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ایلویرا جل کے ساتھ موسیقی ایلویرا موسیقی موسیقی اتنا مکس کرنا ہے کہ کافی اس میں اچھی طرح بلینڈ ہو جائے جتنے بھی آئے تھے اس میں اور دو چمچ پانی ڈالینا ہم نے ایک دفع پھر اس کو مکس کرنا ہے اب یہ بہت اچھا سا پیس تیار ہو گیا ہے اس کو کارٹن برٹ سے لگانا ہے یا آپ کے پاس کوئی اور ہے یا کچھ بھی لے 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 تیشو لے لے کوئی بھی چیز لے لے اس میں ڈپ کر کے آپ نے آنک کے اوپر رکھنا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے باقی سب چیزیں آنک کے نیچے لگانے والی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ آپ نے آنک کو بند کر کے اس کے اوپر پیڈ سا بنا کر لگانا ہے بعض لوگوں کی آنک جتنے نیچے سے ڈارک ہوتی ہیں اتنی آنک اوپر سے بھی ڈارک ہوتی ہے تو یہ آنکوں کی پفینس بھی دور کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈارکنس بھی ختم کرے گا آپ اسے فریزر میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور پن تین دن کے اندر اگر آپ تین دن لگاتا لگاتے ہیں دن میں دو دفعہ لگانے لگاتا لگاتے ہیں تین دن کے اندر اندر اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا اور لگاتا لگانے سے بلکل آپ کی ڈارکنس ختم ہو جائے گی اور پفی آئیز بھی ختم ہو جائیں گی اب آ جاتے ہیں اپنی دوسری ٹیمنٹی کی طرف اس کے لیے میں نے لیا ایک چمچ یہ گائے کے دودھ کی بلائی ہے اگر آپ کے پاس گائے کا دودھ نہیں ہے تو آپ پھر دوسری لے لیں کوئی بات نہیں کوئی بھی لے لیں ایک چمچ میں نے یہ لی ہے دو چمچ ہم نے لے لینا ہے گرین ٹی ایک چمچ بلائی دو چمچ گرین ٹی وانڈ ڈراب ہم نے لے لینا ہے ویٹامین سی کا اگر ویٹامین سی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ لیمن کے ایک دو ڈراب لے لیں اور ایلمانڈ آئی لے لینا ہے ایلمانڈ آئی لینا ہے بہت زیادہ بیسٹ ہے آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہونا رات کو آپ خالی اسی کا مساج کھا لینا تو یہ بھی سکین کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ ہے کریم کی صورت میں آ جائے گی کریم کی طرح بن جائے گی آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں ایک ویک سیو کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے نیو بنا لیں اور اس کو لگانا کیسی ہے جب آپ رات کو ٹونر کلنزنگ جو بھی کرتی ہیں اس کے بعد آپ نے اسے اس طرح تھپ تھپا کے لگانا ہے اپنے ہلکے ہاتھ سے اس فنگر سے اس میں پاور کم ہوتی ہے اس فنگر سے آپ نے آؤٹ وارڈ انورڈ دونوں طرف آپ نے آنکھ کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پندرہ منٹ لگا رہے ہیں ہلکا سا پھر پندرہ منٹ کے بعد ساف کر دینا ہے ہلکے ہاتھ سے کیونکہ آنکھ کی سکین جو ہوتی ہے باقی سکین سے زیادہ نازک ہوتی ہے تو صبح آٹھ کے پھر اسے واش کرنا ہے رات کو پورا لگا رہے ہیں جو اوپر والی ہوگی وہ آپ نے اتار دینا ہے اس کے علاوہ یہ ریمیڈی بھی ہے کہ آلو اور ٹوماتر کا میں نے پیسٹ نکال کے رکھا ہوا ہے یہ بھلا تو آپ اس کو بھی ایسے کارٹن برڈ میں ایسے ڈپ کر کے تھک فار میں لگانا جو بھی تو تھوڑی دیر آپ نے یہ جو ہوگی نا یہ آپ نے فریج میں رکھنے آئے ایسے یہ فریج میں رکھ دیں اس کے بعد آپ آنکھیں نیچے رکھ لیں یہ ہوگی میری آج کی ریمیڈی اور تینوں ڈارک سرکل کے لیے اور تینوں ہی افیکٹیو ہے اور سب سے افیکٹیو یہ ہے کہ یہ تھری ڈے میں آپ کو ریزلٹ دکھائے گی اور یہ جو ہے یہ ایک ویک میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا اسے آپ نے مساج کرنی ہے جیسے ڈرائنس رنکل جو بھی آنکھ کے پاس ہوں گے وہ ختم ہوں گے اور اس ریمیڈی سے بھی ڈارک سرکل کافی آتا ختم ہو جاتے ہیں لیکن بعض یہ ہوتی ہے کہ ڈیلی یوزنگ میں لے کے آئیں ہر چیز کو آپ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریمیڈی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کال ایک نیو ڈے اور نیو ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ